عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب سورہ احزاب کا رکو نمبر تین زیر مطالعہ تھا رکو نمبر چار آج ہم کریں گے رکو نمبر چار میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاہرات کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایوہ النبی اے نبی قل ازواجی کا آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج متاہرات سے اپنی بیویوں سے این کنتنہ اگر تم سب تردن الحیات الدنیا دنیا کی زینت چاہتی ہو وزینتہا اور دنیا کی زینت فتعالینا تو ہماری طرف آؤ امتع کننا ہم فائدہ دیں گے تم کو سامان دیں گے تم کو وَأُسَرِحْكُنَّا سَرَاحًا جَمِيلًا اور رخصت کریں گے تم کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا ان کو ترغیب دینا مقصود تھی کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی فانی ہے اگر انہیں پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین سے بڑھ کر کچھ ہے تو ان کو اجازت دی گئی کہ وہ چاہیں تو دنیا کی زینت لے لیں اور اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دیا جائے گا وَإِنْ كُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ اور اگر تم اللہ تعالی وَأُرْزْكِ رسول کو چاہتی ہو وَدْدَارَ الْآخِرَتَ اور آخرت کے دن کو فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُقْسِنَاتِ بے شک اللہ تعالی نے تیار کیا ہے نیکی کرنے والیوں کے لئے مِنْ كُنَّ تُمْ مِنْ سَيْعَجْرَنَ عَزِيمَ بہت بڑا عجر اب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی ازواج متحرات کو دو باتوں میں سے ایک کی قبولیت کا اختیار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیں اگر وہ دنیا کی زندگی اس کی رونک پر مائل ہوتی ہے تو آپ ان کو اپنے سے الگ کر دیں اور ان پر ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیں لیکن اگر وہ تنگی پر سبر کر کے اللہ تعالی کی خوشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی چاہتی ہیں اور آخرت کی رونک پسند ہے تو سبر کریں گی کیونکہ آخرت میرا تعالی نے ان کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اب ان آیات مبارکہ کے نازل ہوتے ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس آیت کے اترتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ میں ایک بات کو تم سے ذکر کرنے والا ہوں تم جواب جلدی میں نہ کرنا بلکہ پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر دینا تو پھر جواب دینا یہ تو آپ جانتے ہی تھے کہ یہ ناممکن ہے کہ میرے والدین مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ دیں گے عزت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جانتی تھی کہ میرے والدین سے جب میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی تو وہ مجھے کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیں گے لیکن پھر بھی میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کر سنائی تو میں نے فورا جواب دیا یا رسول اللہ اس میں میرے ماں باپ سے مشروع کرنے کی کوئی بات ہی نہیں مجھے اللہ پسندے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسندے اور آخرت کا گھر پسندے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنی تمام بیویوں سے اسی طرح کا معاملہ فرمایا تو تمام بیویوں نے یہی جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاہرات کو اللہ تعالی نے ایک اعزاز بخشا کہ وہ تمام امت کی تمام مومنین کی مائیں ہیں ان کو امہات المومنین کا لقب دیا گیا تو تمام امہات المومنین نے اپنی زندگی میں تنگی اور تنگ دستی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو قبول فرمایا یا نساء النبی من یعطی من کن بفاحشت مبینا یزعف لہا العذاب اے نبی کی بیویوں جو کوئی تم میں سے لائے گی بفاحشت مبینا کھلی بے حیائی یزعف دگنا ہو جائے گا لہا العذاب اس کے لئے عذاب عذاب زعفین دو گنا وقاندہ علیہ اللہ یسیرہ اور یہ عذاب کو دو گنا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے اب اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو یہ بات واضح کر دی کہ تم لوگوں کو جب یہ آپ کو یہ عزت دی گئی آپ کو لقب دیا گیا امہات المومنین کا تو یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ آپ کی زندگی آسان ہوگی کیونکہ آپ کی زندگی ایک عظیم زندگی ہوگی آپ کا معاملہ عام عورتہ جیسا معاملہ نہیں ہے اگر فرض کریں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے ذرہ بھی بول چوک ہو گئی بدخلقی کر دی کوئی غلطی سرزاد ہوئی تو دنیا اور آہت میں آپ کے لئے عطاب ہے سزا ہے کیونکہ تمہارے بڑے رتبے میں تمہیں گناہوں سے بلکل دور رہنا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب دنیا میں بھی کسی کے پاس بڑا عود ہوتا ہے تو اس کو لوگوں کو دکھا ہر چیز کے لئے اس کو اپنے آپ کو بڑا ایک طریقے میں رکھنا پڑتا ہے تو ان کے پاس تو آپ کو پتہ ہے اشرف المخلوقات انسان اور ان میں سب سے افضل کون ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مل جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ان کی ازواج متحرات کے لئے اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّا اور جو کوئی تم میں سے فرمبرداری کرے گی لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرِسْكِ رَسُولِكِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَنِكْيَا كَرِيْكِ نُؤْتِحَا عَجْرَحَا مَرْتَئِن ہم دیں گے اس کو اس کا عجر دو مرتبہ وَعَاتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا اور ہم نے تیار کیا ہے اس کے لئے بہت عزت والا رزق اب ایک طرف اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ غلطی کرنے پہ سزا ہے تو دگنی اور نیکی کرنے پہ فرمبرداری کرنے پہ جزا ہے تو وہ بھی دگنی اب یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی شان کتنی قریم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ سزا کو دگنا کیا ہے تو جزا کو نہیں کریں گے بلکہ ان کے لئے جزا بھی دگنی ہے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ ان کی سزا نہیں ہے ان کے لئے کوئی بھی کیونکہ انہوں نے بہت سبر والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری اپنی پوری کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ازواج متحرات کس طرح انہوں نے اپنی اطاعت گزاری اور نیک زندگی گزاری ہے اس لئے ان کے لئے قیامت کے دن بعزت روزی ہوگی چندت میں سب سے اونچا درجہ ان کو ہوگا یا نساء النبی لستنکہ حد من النساء اے نبی کی بیویوں آپ دنیا کی عام بیویوں کی طرح نہیں ہو اے نتقیتنہ اگر آپ پر حزگاری کرتی رہی فلا تخضعن بالقول اور بات کو آپ نے کوئی بھی بات میں سختی نہ کی فیتمعاللزی فلا آپ اپنی بات میں نرمی سے بات نہیں کریں گی فیتمعاللزی کہ کوئی امید لگا لے کہ یہ قلب ہی اپنے دل میں مرز کوئی مرز پال لے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اچھی بات یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ازواج متحرات کو اللہ رب العزت نے کچھ آداب سکھائے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہیں ان کو دیکھ کے دنیا کی باقی عورتوں نے خاص طور پر مومنین نے مسلمان عورتوں نے زندگی گزارنے کے طریقے احکامات سیکھنے تھے اس لئے فرمایا کہ تم ایسے جو پر حیزگاری کرے کی وہ بڑی فضیلت اور مرتبے والی ہے اس لئے جب مردوں سے فلا تخضعن بالقول اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مردوں سے تم کوئی بات کرو تو بات میں نرمی نہیں لانی تو آواز بنا کر بات نہ کرو نرمی سے بات نہ کرو کہ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے تو وہ تم میں تمہ لگا بیٹھیں بلکہ اچھی اور ایک مناسب بات کرو اچھی بات کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی غیر مرم مر سے آپ بات کریں تو ایسے نزاکت سے بنا بنا کے باتیں نہیں کریں بلکہ زبان کے اندر تھوڑی سختی رکھ کے بات کریں یہ نہ ہو کہ نہ مرم کا دل کسی عورت کی طرف مائل ہو یہ حکم ان کے لئے خصوصا تھا اور عمومی طور پر تمام مومنین مسلمان عورتوں کے لئے ہے کہ جب وہ کسی نامیرم سے بات کریں تو وہ اپنی بات میں نرمین نہ رکھیں وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّا اور اپنے گھروں میں بیٹھیں وَقَرْنَا اور رک جائیں اپنے گھروں میں وَلَا تَبَرْعُجْنَا تَبَرْعُجَلْ جَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور یہ زیب و زینت کو ظاہر مت کریں جاہلوں پہلے جاہل لوگوں کی طرح زیب و زینت کو ظاہر کرنا وَاقِمْنَ السَّلَاةِ وَالنَّمَازِ ادا کریں وَاتَيْنَ الزَّقَاط اور زکاة ادا کرنے وَاتَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتات کریں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِيشَكَ اللَّهَ تعالیٰ چاہتا ہے لِيُزْحِبَا کہ وہ آپ سے لے جائے عَنْكُمُ الرِّزَّ آپ سے رِجْز نَا پاکی کو اَهْلِ الْبَعِیتِ اَهْلِ بَعِیتِ وَيُطْوَحِرَكُمْ اور تم کو پاک کرے تدہیرہ بلکل پاک صاف کرنا اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کچھ آداب بتا دیئے کہ آپ ادھر ادھر فضول کبائر گھومنا کرنا یہ کام نہیں کرنا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے گھروں میں ٹک کے بیٹھنا ہے اور اپنی زیب و زینت کو بلکل غیر مردوں کے لیے ظاہر نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے زکاة دینی ہے اللہ تعالیٰ و رسول کی اطاعت کرنی ہے اور ان تمام آداب ان پابندیوں ان امور کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ میں سے آپ سے اہلِ بیت آپ کے اوپر جتنی بھی یہ نجاست کی چیزیں ہیں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں ان کو آپ کے اوپر سے ختم کرتے ہیں اور آپ کو بہت ہی پاک کرتے ہیں یہ حکم بھی اس وقت خصوصی طور پر ان کے لیے تھا اور عمومی طور پر تمام مسلمان عورتوں کے لیے وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ اور اچھے طریقے سے یاد کریں جو آپ کے گھروں میں پڑا جا رہا ہے من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات وَالْحِکْمَةُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا اللہ تعالیٰ بہت باریک بین خبردار ہے اب ان کو حکم دے دیا جو آپ کے سامنے آیات نازل ہو رہی ہیں ان کی تلاوت ہو رہی ہیں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ اس کو یاد کر لیں کیونکہ ان کے گھروں میں آپ کو پتہ ہے اس وقت اور تو کوئی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کے گھروں میں کیا ہوتا تھا آیات ہوتی تھی حکمت کی باتیں ہوتی تھی کتاب السنت اس سے مرادیں اب یہی حکم تھا کہ آپ وہ سنیں اس پر عمل کریں اس کو یاد کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے ہر بات کا کچھ جاننے والا ہے اب یہ آیات مبارکہ خاص طور پر امہات المومنین کے لئے تھی پھر اس کے بعد تمام امت مسلمہ کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کے لئے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اچھے طریقے پر پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کے حکمات پر عمل کرنے کی توفیق دیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ